اسلام علیکم میرے پیارے ہندوستانی بھائیوں دوستوں بزرگوں اور میری پیاری مبھینوں آپ دیکھ رہے ہیں دل کی آواز اور دل کی آواز کے ساتھ مئیو واہی داشمی آج ہم شہر بینگلور میں خادریا مسجد میں ہیں اور ما شاء اللہ آج خادریا مسجد میں جو ایک گرینڈ روحانی اجتماع کیا گیا ہے جو آج رمضان موارک کی جو پہلی تاخرات ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں پر ایک بہت بڑی مشہور اور معروف شخصیت موجود ہیں جیسا کہ ہمارے عثمان شریف صاحب ہیں جو جمعہ مسجد ٹرسپورٹ کے لیڈر ہیں سیکریٹری ہیں اور ہم پر ہمارے ساتھ ایوب انساری صاحب ہیں اور ہم پر ہمارے ساتھ سوہل بیگ صاحب ہیں چلیے دوستوں آج ہم پر یہ روحانی اجتماع کے بارے میں ہمارے عثمان شریف صاحب کی دل کی آواز کیا کہتی ہے پوچھتے ہیں اور ہمارے عثمان شریف صاحب اور ہمارے سوہل بیگ کی دل کی آواز کیا کہتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جو یہ روحانی استعمال جو ہے بلکل رمضان پاک کے مبارک مہنے میں ایک اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جہاں شہر بینگلور میں ہو یا شہر کرنیٹک میں ہو کہیں پر بھی ایسا استعمال نہیں ہوتا جس طرح جو استعمال آج بنایا گیا ہے پچھلے دو سال سے کرونا کی وجہ سے یہ استعمال نہیں ہو پایا لیکن آج خوشی کی بات ہے کہ آج استعمال ہوا ہے اور ہم اپنے عثمان شریف بھی کی دل کی آواز پوچھتے ہیں جیسا آپ جانتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے چلیے پوچھتے ہیں ہمارے عثمان شریف صاحب کی دل کی آواز جی الحمدللہ یہ بہت خوشی ہوتی ہے بتاتے ہوئے کہ یہاں پہ آج پہلی تاخرہ جو رمضان کی ہے یہاں پہ خدو صاحب عید گے میں سنی جمعیت المال کرناٹا کا سنی مانجمنٹ اسوسییشن ایس ایس ایف کی جانب سے ہنفی اور شعفی حضرات مل کر یہاں پہ جلسہ منوخت کر کے ہیں جس کا نام ہے گرانڈ روحانی استماع تو الحمدللہ اس میں ہنفی علماء بھی تھے اور شعفی علماء بھی تھے اور رمائی دین بھی آئے ہوئے تھے تو ماشاءاللہ ایک بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ ذکر و اسکار کی محفل ہوئی پہلے تو شروعات ہوئی ہماری افطار سے جس میں برادران وطن بھی ہمارے ساتھ شامل رہے اور اس کے بعد یہاں پہ تراوی بھی ہوئی اس کے بعد ہمارے علماء کا بیان بھی ہوا ذکر و اسکار بھی ہی اور ماشاءاللہ بہت ایک نورانی دعا بھی ہوئی تو الحمدللہ ہم لوگ اس جلسے یہ میسیج دینا چاہتے ہیں کہ ہماری قوم کو ہم لوگوں کو یونیٹ ہونا چاہیے تو ماشاءاللہ اس پلیٹ فارم پہ ہم لوگ پیس اور ہارمونی کا ٹیٹل رکھتے ہوئے ہماری قوم کو یونیٹ کر کر آج ہم لوگ یہ پروگرام کر کر ہیں یہاں پہ جسا کہ دوستوں بی بھی آپ نے ہمارے عثمان شریف بھائی کی دل کی آواز سنی ہم پر ہمارے ساتھ سوہل بھائی ہیں چلیے سنتے ہیں ہمارے سوہل بھائی کی دل کی آواز یہ روحانی استماع کے بارے میں روحانی استماع جو ہے ہم نو سال سے کرتے چلے جا رہے ہیں دو سال کوویٹ کی وجہ سے نہیں کر سکے اس سال پھر ماشاءاللہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے یہ یہ جو ہے شافی حضرات اور حنفی حضرات کا جو ہے مل کر کرتے ہیں ہم یہ پلیٹ فارم جو ہے فرخ بازی مسلق بازی یہ چھوڑ کے جو ہے ہم سارے مسلمان کو جو ہے ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا چاہتے ہیں مقصد روحانی استماع کا یہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اثر سے پروگرام چل پڑا اثر سے کافی علماء کی سپیچز چلی اس کے بعد جو ہے افتیاری ہوئی برادرہ نے وطن بھی آیا تھا یہاں پہ ہمارے ساتھ افتیاری کرنے کے لئے اس کے بعد جو ہے افتیاری کی گئی اچھی 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 سے جو ہے نا بیرانی بھی سب کو کھلایا ہم نے سارے مطلب جو ہے چار ہزار پانچ ہزار لوگ جمع ہوئے تھے اس کے بعد جو ہے تراوے کی نماز ہوئی تراوے کی نماز کی بات جو ہے جلسہ عام تھا تقریر ہوئی امدہ ذکر ہوئی امدہ دعا ہوئی ساروں کے لئے ساری امت کے لئے جو ہے دعا کی گئی اللہ تعالیٰ اس دعا کو خبول فرمائے اور ہمیں جو ہے ہمیشہ جو ہے روحانی استماع اور ایسے ہی محفل سجانے کی جو ہے ہمیں توفیق اور استطاعت اور طاقت عطا فرمائے سبحان اللہ جسا کہ دوستوں ابھی ابھی آپ نے ہمارے سوہل بے کی دل کے آواز سنی یہاں پر ہمارے ایوب انساری بہنیاں چلی ایوب انساری صاحب سے پوچھتے ان کی دل کی آواز کیا کرتی ہے آج کے ایک روحانی استماع کے لئے مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ یہ جو آج روحانی استماع جو مقرر کیا گیا تھا اس کا اصل جو ہے انور شریف صاحب جو محروم انہوں جو ہے یہ کام سٹارٹ کیے آپ اور ڈاکٹر ہمارے ایس ایس خادر صاحب مل کر جو ہے یہ پروگرام سٹارٹ کرے آج الحمدللہ بہت اچھے تاریخے سے پروگرام انجام دے رہا ہے اور چونکہ کوویٹ کا دو سال سے کوویٹ کا پروگرام چل رہا تھا اس وجہ سے جو ہے پروگرام ہم نے کرنی پائے تو الحمدللہ پبلک نے اس کا ریسپونس بہت اچھا رہا اور لوگ آئے اور بہت خوش ہوئے اور علماء اکرام کا خطاب بہت اچھا رہا اور نوجوانوں کو بہت اچھا پیغام دیئے کہ مل جھل کر کام کرے ہوشے نہیں بلکہ جوشے نہیں بلکہ ہوشے کام کرنے کے لیے علماء اکرام نے یہ پیغام دیئے نوجوانوں کو اور ہمیں بہت خوشی ہوئی اس محفیل میں جڑ کر کام کرنے کے لیے ماشاءاللہ دوستوں جیسا کہ آپ نے ابھی ابھی ہم پر ہمارے عثمان شریف بھائی کی اور ہمارے سوہل بھائی کی اور ایوب بھائی کی دل کے آواز سنی بلکل آج کا جو روحانی استعمال کے بارے میں اور ماشاءاللہ کئی سال سے بنا رہے ہیں چلی ہم سب لوگ مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ اسی طرح روحانی استعمال بنانے کی توفیق نایت فرمایا اور ہر سال اسی طرح ہم بناتا رہے ہیں اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے عثمان شریف بھائی کو سوہل بھائی کو اور ایوب انساری بھائی کو سلامت رکھیں اور سارے جمعہ جمعہ ٹرس بٹ کے لوگوں کو سلامت رکھیں آباد رکھیں یہ ہمارے دل کی آواز ہے انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے کسی اچھے انسان کی دل کی آواز کے ساتھ خدا حافظ السلام علیکم جے ہن جے کرنا دل کی آواز کے ساتھ خدا حافظ